رام کو بھی ولی مانتے ہیں کرسنی کو بھی ولی مانتے ہیں کام کرد اور لوب کمارا جگت نہ آیا راس جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنبا کیا مولاناستان جگ میں آئے پر کون انہیں پہچانا رام کی پوجا کی جگنے پر رام کا ارث نہ جانا کہاں گئی وہ سیتا میاں اور کہاں ہے اب مریم بھارت ورش میں جن کے چریتر پہ گرب کیا کرتے ہیں ہم اس میں ایک بات کہی گئی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آپ نے مسلمان ہوتے ہوئے کسی پڑوسی کسی غیر مسلم پڑوسی کو بھی تکلیف دے تو آپ کا جہنم میں ٹھکانا ہوگا تو ہم کس بیس پہ یہاں پہ ہندو کو کنورٹ کرتے ہیں ان کو استہتے ہیں نمسکر دوستوں لوجکریٹ چینل کے کور ویڈیو میں آپ سبھی کا سواگت ہے تو دوستوں آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے بھائی رام جی اور کرشن جی کون تھے تو یہ ہمارے سناتن دھرم میں بھائی ہمیں پتا ہے کہ کون تھے تو آج کی جو ویڈیو میں ہے محتی سادن نجیب ہیں تو یہ بھائی کرشن اور رام کو ایکسپلین کر رہے ہیں اور تلسی داس کا بھی کبیر کا بھی بہت سارے دوہوں کا ملو ایک طرح سے یہ بھائی کبھی ہیں تو اس میں جو ہے انہوں نے بہت سارے ایکسپل دی ہیں بہت چیزیں بتائی ہیں تو ان کے مطابق رام اور کرشن کون تھے تو وہ ہم دیکھیں گے آج کی ویڈیو میں تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بھائی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لینا اور ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر دینا تاکہ میری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ اور ملتے ہیں ویڈیو کے انڈ میں رام بن رام بن بکھ کون ہرے برخا بن برخا بن برخا بن برخا بن ساگر کون بھرے ساگر کون بھرے لچمی بن لچمی بن آدر کون کرے ماتا بین ماتا بین ماتا بین بھو جن کون دھرے عدد نکالو ہر چیز کے چو گن کر لو بھائی عدد نکالو ہر چیز کے چو گن کر لو بھائی دو ملہ کر پنج گن کر لو پھر بیس کا بھاگ لگائے بیس کا بھاگ لگائے باقی بچے کو نوگن کر لو پھر دو اس میں اور ملائے کہت کبیرہ سن بھائی سادھو نام محمد کے آئے نام محمد کے آئے دوسری مثال دے رہا ہوں ایک داس گزرے ہیں ان کا نام ہے تلسی داس تلسی دار جی کا دعویٰ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا نہ پیدا ہو سکتا ہے نہ آئندہ کبھی پیدا ہوگا تب تک سندر مادی کویا تب تک سندر مادی کویا بینہ محمد پار نہ آیا بینہ محمد پار نہ آیا تب تک سندر مادی کویا ہر سندر نیر مان نہ ہو بھی تلسی وچن ستیا سچ ہو بھی تلسی وچن ستیا سچ ہو بھی رام جی کو ہم لوگ ولی مانتے ہیں جیسے خاجاد میری کو ولی مانتے ہیں قدودین بختیاری کو ولی مانتے ہیں اسی طرح رام کو بھی ولی مانتے ہیں کرشنی کو بھی ولی مانتے ہیں ایک مسلمان نے خواب دیکھا جنگل ہے آگ لگ رہی ہے کرشنی جی آگ کے اندر ہیں اور رام جی آگ کے باہر کھڑے ہیں تابیر پوچھا جا رہا کن سے پوچھا جا رہا مسلمان نے خواب دیکھا اور مسلمان سے خواب کا مطلب پوچھا جا رہا ہے خواب کا مطلب بتانے والے کون ہیں خواب کا مطلب بتانے والے کون ہیں مرزا مظہر جانے جانا مرزا مظہر جانے جانا کے پاس مسلمان آیا کہ میں نے خواب دیکھا جنگل ہے آگ لگ رہی ہے اور آگ کے بیچ و بیچ کرشن جی ہیں اور رام جی آگ کے کنارے ہیں کیا مطلب ہوا ایک مسلمان نے کہا کہ وہ جہنم کی آگئے مولانا اللہ تھی اٹھایا بے عدب کہیں کا باہر نکلو یہ عشق کی آگ ہے محبت کی آگ ہے کوئی اندر ہے کوئی باہر ہے کام کرد اور لوب کمارا جگت نہ آیا راس جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنبا کیا مولاناستان جگ میں آئے پر کون انہیں پہچانا رام کی پوجا کی جگنے پر رام کا ارث نہ جانا تکتے تکتے بھوڑے ہو گئے دھرتی اور اکاس جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنباس رام ہر ایک جگ میں آئے پر کون انہیں پہچانا رام کی پوجا کی جگنے پر رام کا ارث نہ جانا تکتے تکتے بھوڑے ہو گئے دھرتی اور اکاس جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنباس چھوڑ کے اپنے محل دو محلے جنگل جنگل پھرنا اوروں کے سکھ چین کے خاطر ہر سنکٹ میں گھرنا ہے یہی رام کے لیک کرے کھا آگیا اب دشواش جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنباس انشاءاللہ بے ادمی رہے کریں گھاتھ رہیے انشاءاللہ نمونہ ختم ہو گیا بہت خوبصورت پیغان تین عورتوں کے حوالے سے دینے کے لئے جا رہا وہ مسلمان عورت نہیں ہے مسلمان عورت نہیں ہے تین عورت کے حوالے سے دے رہا ایک عورت کا نام ہے کوشلیہ جی دوسری عورت کا نام ہے گردی اور تیسری عورت کا نام ہے سیتا جی تین عورتوں کی کہانی آپ کو سنانے کے لئے جا رہا مہا بھارت کے حوالے سے سنا رہا ہوں اور رامائن کے حوالے سے سنا رہا ہوں میں نمونہ دینے کے لئے جا رہا ہوں تین عورتوں کے حوالے سے سنانے کے لئے جا رہا ہوں ایک کتاب ہے اس کا نام ہے رامائن اور دوسری کتاب ہے مہا بھارت مہا بھارت اور رامائن میں تین عورتوں کو ذکر کیا ہے تین عورتوں کو سناتا ہوں اس تاریخ کو مکمل کرنے کے لئے جا رہا ہوں رامائن میں کوشلیہ جی کے حوالے سے لکھا یہ رام جی کی ماں تھی رام جی کی ماں کا نام کوشلیہ تھا راجہ جائے قائم ملنے کے لئے دربان کو بھیچا تم جا کر کے بات کرو میں عورت ہوں وہ میرے لئے اجنبی ہے میں ان کے سامنے نہیں جا سکتے دوسری مثال میں آپ کے سامنے لے کر کیا آ رہا مہا بھارت میں ایک عورت کا ذکر ہے اس کا نام تھا درودی جب دریہ دھن نے ان کو اپنے مجمع میں بلایا تو کہا آج سے بڑھ کر کے میرا برا دن کبھی نہیں ہوا تھا آج تک مجھے شوہر کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا تھا آج ساری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے تیسری عورت کی مثال دے رہا ہوں سیتا جی لچمن جی سے پوچھا جا رہا ہے یہ بتائیے کہ یہ جو سیتا جی ہے آپ کی بھابی ہے آپ نے بھابی کا چہرہ دیکھا ناک کیسی ہے آنک کیسی ہے چہرہ کیسا ہے پتلی تھی یا موٹی تھی لمبی تھی کیا تھی کہا کہ میں نے اپنی بھابی کے پیر کو دیکھا ہے پیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا کہا گئی وہ سیتا مئیہ اور کہا ہے اب مریم بھارت ورش میں جن کے چریتر پہ گرب کیا کرتے ہیں ہم جو اپنی اتحاس بلا دے آگ لگے اس فیشن میں آگ لگے اس فیشن میں ہندوستان کا چہرہ دیکھو ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں امن کی دیوی تڑپ رہی ہے گاندھی جی کے آنگن میں گاندھی جی کے آنگن میں آخری دوستی کیا ہے دل کی بات انہوں نے مجھے بتا دیا ان کے دھرم کا نقصان نہیں ہم نے دل کی بات ان کو بتا دیا ہمارے مذہب کا نقصان نہیں یہ دوستی بھی جائز آخری بات بتانے کے لئے جا رہا غیر مسلم سے ہمارا تیسرا رشتہ کیا ہے وہ ہمارے پڑوسی ہیں ہم اس کے پڑوسی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا پڑوسی کو خوش رکھو اس کے دکھ میں شریک رہو اس کو دکھ میں اس کو حوصلہ دو اور اس کے سکھ کے ساتھ اس کو حوصلہ دو اگر تم نے پڑوسی کو مسلمان ہو کر کے ساتھ آیا تمہارا ٹھکانہ جہنم تو ہوگا جنت نے مالک نے ہر انسان کو انسان بنایا ہم نے اسے ہندو یا مسلمان بنایا قدرت نے تو بخشی تھی ہمیں ایک ہی دھرتی ہم نے کہیں بھارت کہیں ایران بنایا جو توڑ دے ہر بند وہ توفان بنے گا انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا نفرت جو سکھائے وہ دھرم تیرا نہیں ہے انسان کو جو روندھیں وہ قدم تیرا نہیں ہے قرآن نہ ہو جس میں وہ مندر نہیں تیرا گیتا نہ ہو جس میں وہ حرم تیرا نہیں ہے تو امنکار سلغ کارمان بنے گا انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا اچھا ہے ابھی تک تیرا کچھ نام نہیں ہے تجھ کو کسی مذہب سے کوئی کام نہیں ہے جس علم نے انسانوں کو تقسیم کیا ہے تجھ پر اس کا کوئی الزام نہیں ہے تو بدل ہوئے وقت کی پہچان بنے گا انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا کہ کوئی اگر چھپر پر بیٹھ جائے تو مہمان آتا کیا یہ صحیح ہے؟ غلط ہے مہمان کا آنا مقدر سے ہے مہمان کا جانا مقدر سے ہے اور مقدر کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا تو کوئی کہاں سے جا رہے بازار میں ایک ہزار کوئی ہوتے تو کتنا سمدھی آ رہے ہیں اور کتنے دماد آ رہے ہیں اصل بات کیا ہے کہ دوہے میں ایک بات مشہور ہو گئی اور مسلمان نے اس کو عقیدہ بنا لیا عقیدہ سے نہیں رہ گا انشاءاللہ کاغا آئے موڈیر پر بھیجے کون سندیس کاغا آئے موڈیر پر بھیجے کون سندیس بھائیا کیسا نیس برس بھابی گئی بھی دیس بھابی گئی بھی دیس دوسری مثال آ رہی ہے آدمی موٹر سیکل سے جا رہا تھا سامنے بلی نے راستہ کٹا گاڑی کو بند کرتا ہے لائٹ کو بند کرتا ہے ادھر بھی بیز بار تھوک رہا ہے ادھر بھی بیز بار تھوک رہا ہے نانی مر رہی ہے کہ راستہ خراب ہے راستہ خراب ہے کسور اپنا ہے الزام کس پر دے رہا ہے بلی پر دے رہا ہے راستے میں خطرہ ہوگا اپنے گناہ کی وجہ سے اور خطرہ ٹل جائے گا اپنی نیکی کی وجہ سے کسور اپنا ہے الزام کس کو دے رہا ہے بلی کو دے رہا ہے الزان کس کو دے رہا ہے بلی کو دے رہا ہے الزان کس کو دے رہا ہے بلی کو دے رہا ہے یاد رکھی آپ مسلمان ہیں بلی بے گناہ ہے اس کا کوئی گناہ نہیں ہے اس کا نام اعمال کھلتا ہی نہیں ہے اس کا نہ اچھا لکھا جاتا ہے نہ اس کا برا لکھا جاتا ہے نہ اس کا اچھا لکھا جاتا ہے نہ اس کا برا لکھا جاتا ہے بلی کا کوئی قصور نہیں ہے قصوروار کون ہے ہم ہے گناہ کرتے ہیں رات میں بھی دن میں بھی اگر راستے میں حادثہ ہوگا تو اپنے گناہ کی وجہ سے ہوگا اور حادثہ اگر ختم ہوگا تو اپنی نیکی اور صدقے کی وجہ سے صدقہ کی وجہ سے حادثہ ختم ہوگا اور حادثہ ہوگا اپنے گناہ کی وجہ سے انشاءاللہ گناہ سے توبہ کریں گے بلی پل الزام نہیں رکھیں گے آتو رہی ہیں انشاءاللہ گھر کی جلی بن میں گئی بن میں لاغی الاغ گھر کی جلی بن میں گئی بن میں لاغی الاغ بن بے چارا کیا کرے جو ہے ہمارے بھاگ برا جو دیکھن میں چلا برا نہ ملیا کوئی جو دل کھوجا اپنا مجھ سے برا نہ کوئی مجھ سے برا نہ کوئی لکڑی جل کوئلا بھائی کوئلا جل بھائیو راک میں پاپی نہ ایسی جلی کوئلا بھائی نہ راک کوئلا بھائی نہ راک میں نہ جو میں نہ کہے دودھ بھات نتکھائے بکری جو میں میں کرے الٹی کھا لکھیں چائے الٹی کھا لکھیں چائے تیسری بات آپ کو بتانے کے لئے جھا رہا ہوں رات میں کتا کیوں بولتا ہے کسی گریب کی موت پر نہیں روتا کتا آسمان سے آنے والی بلا کو دیکھ لیتا ہے انسان کو تیار کرتا ہے کہ دیکھو تمہارے اوپر بلا آنے والی ہے جب تم مروگے تو گہوں کے ساتھ گھن میں بھی پیسا جاؤں گا آگاہ کرتا ہے اس لئے جب کتا روئے تو اللہ سے پناہ بانگیں گے انشاءاللہ آٹھ گاہوں کے چودری بارا گاہوں کے راہ اپنے کام نہ آؤ تو ایسی تیسی میں جاؤ بڑا ہوا تو کیا ہوا جیسے پیڑ کھجور پنچی کو چھایا نہیں پھل آگے اتی دو پھل آگے اتی دو اب یہاں سے آپ کا ساتھ اس طرح کے سوچ ہو نا بھئی تو یہ جو اکثر مولویوں کے خلاف جو ہوتی ہے نا باتیں کہ ریڈیکل ہو جاتے ہیں نالک بڑی چیز ہوتی ہے بلکل دی بلکل یہ نالک تھا بھئی گا اور تاظرہ میں وہ ناتھ کھا ہیں اور وہ پڑھتے ہیں تو اپرے دھرموں کا بھی تھوڑا بہت نالک تھا اور جو باتیں کیے اب اس میں بہتا کوئی بند ہے کسی کا ایمان کا مزور نہیں ہے اس سے آلہ کے علم بڑھتا ہے اب دیکھیں جو اکثر ہے رام کی بات کریں شریف رام کی اور ماں سیتا کی اگر ان کے کریکٹر کے اوپر کوئی بندہ غملی اٹھائے تو جائن ہی کوئی ہوگا صحیح بات ہے کیونکہ ان میں کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی ایسے ان میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی اگر کتاب میں غلط لکھا ہے ان کے بارے میں تو وہ کتاب غلط ہو گی رام اور سیتا غلط نہیں ہو سکتے اور یہ بائی سامنا تھوڑا سا جنجوڑ رہے تھے فیشن والوں کو یہ جنجوڑا ہے بائیوں میں ہے اپنے بھجوڑ کو اپنے نرم کو میں کومنٹ دیکھ رہا تھا اپنے نرم کو اپنے کومنٹ دیکھ رہا تھا کہ ایک جگہ پر سیتا مہا کر ہے وہ سر تھوڑا سا ننگا ہوتا ہے تو وہ کئی مندیں بھو رہے تھے کہ یہ کیسے تم نے میڈیو بنائی ہے بھئی بھئی بھو بھئی بھنائی ہے ان کا ساکھوں تمہاری ہے کامی بنائی ہے اور خود فالو نہیں کر رہے وہ دو ہی رہے تو یہاں پر بھی ہے اگر مسلمانوں میں ہلے مرضیم تھا تو بار بار سیتے کہتے ہیں حالانکہ پہلے مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا کہ ان کے دھرم میں بھی نہیں پردہ جو ہے وہ لازم کی اندفعہ ہے آپ اس میں بھائی کتنی سچا ہی ہے حقیوں کے پرپر طریقے سے اس چیز کا علم نہیں ہے شریرام کی بھائی بھائی تھی سیتا تو انہوں نے سوائے پاؤں کے کچھ نہیں دیکھا تو پرتا تھا ہی نا تو کچھ نہیں دیکھا بھائی تھی یہ ہوتا ہے بھائی تھی پرتا تو ان کے لیے بھی لائی سیتا ہے جاتوں میں پرتا تو انہوں نے ضروری ہے نا آپ تو کچھ شعبت ہوا بھی ایزت کے لیے تھوڑا ہوتا ہے لیکن آئیس کھڑی بندہ وہ مارڈن ہو گئے ہیں یار ہو گئے ہیں وہ تم پر ہوتے کرتے رہتے ہیں کمس کا کپڑا کس کے لیے ہوتا ہے ککنے کے لیے تو خیل اگر یہ جھوڑی لوگ کرتے ہیں یہ تو کتر پر فشل فشل کر کے ستیاد آس ہو گیا یورپ کے پیچھے باگ گئے ہیں ہاں اب تو بھائی وہ تنگ سے تنگ تنگ سے تنگ چلوڑا کوئی نہیں ہے میں اپس 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 بات بتاتا ہوں میں ایک ایک ویلوگ دیکھے جو غورے لوگی در آگتا لیا بلکل یار بھائی ایک بھائی نے انسٹرگرام پر ویڈیو سینڈ کی تھی اور روز کے ان کے دس میسے ہی بھی آتے تھے کہ یہ ویڈیو دیکھیں تو ہم نے ضرور دیکھی ہے کیونکہ اس میں وہ رام جی کے بارے میں بتا رہے ہیں اور رمین کے بارے میں ماہ بھارت کے بارے میں تو بہت اچھی بات ہے انہوں نے ایک بہت پیارے لفظوں میں ایک رام جی کے بارے میں بتایا ایک ہندو مسلم کے بارے میں بتایا اب دیکھیں کہ یہ بس ایک انسان کی بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ وہ ہمارے دشمن ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں یا ہندو مسلم ہندو مسلم یہ خود یہ چیزیں کرتے ہیں لیکن آپ دیکھ لیں مولانا صاحب نے کتنے پیارے لفظوں میں کرشنا جی کا بھی بھجن سنایا ساتھ میں وہ بتایا بھی رہے ہیں ایک اتنی پیاری پیاری باتیں تو سن کر بہت اچھا لگائے یا یقین مانے ایک مزہ آگیا بھئی واقعی ایک فرس ٹیم بھئی سنا ہے ایک انڈیان مسلم وہ بھی مولوی کو تو یہ شکر ہے کہ بھئی اس میں کچھ نہ کچھ نولج ہے مطلب کہ وہ ان کو چیزوں کی انفارمیشن ہے اور چیز انہوں نے جو بھی باتیں بتائی ہے نا کچھ اس کا لوجک تھا کوئی اس کے ہاتھ پیر تھے لیکن ہے ادھر کے بھئی مولویوں کی بات کریں تو یہ پتا نہیں کیا ہے کون کون سی یہ باتیں بتا دیتے ہیں یقین مانو ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے ہر سسٹم لیکن ہے جو آپ کے آپ دیکھو نا ایک ٹیچر جب آپ کو ایک بڑھاتے ہی ہے تو اس کے جو بھی ایک شیشے ہوتے ہیں مطلب کہ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو وہ ٹیچر کبھی نہیں چاہتا چاہے جتنا بھی برا ہو کہ یہ میرے سٹوڈنٹ ایک برائی پر جائیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ ان کو ایسا ایک سکھا دوں جو کہ آگے ایک مطلب کہ اچھائی پر چلیں لیکن ادھر بھئی مولوی پتا نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں یہ بات کہوں گا کہ اس میں ایک بات کہی گئی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آپ نے مسلمان ہوتے ہوئے کسی پڑوسی کسی غیر مسلم پڑوسی کو بھی تکلیف دے تو آپ کا جہنم میں ٹکانا ہوگا تو ہم کس بیس پہ یہاں پہ ہندو کو کنورٹ کرتے ہیں ان کو استہتے ہیں ان کی بیٹیوں کو اٹھاتے ہیں ان کے جتنے بھی بچے ہیں ان کو جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں لوگوں کو تانے کستے ہیں یہاں پہ ہم پاکستان کی بات کر رہا ہوں جتنے مسلمان ہیں یہ جو کچھ مسلمان ہیں سارے نہیں ہیں ایک جیسے یقین کریں ہم بھی ہیں میں خود غیر مسلم لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں ٹھیک ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کسی چیز کی بھی لیکن کافی سارے ایسے لوگوں کے ذہن بنے ہوئے ہیں کہ ان کو یہ فرمان نظر ہی نہیں آتا جو یہ فرمان ہے کہ کسی پڑوسی غیر مسلم پڑوسی کو مسلمان ہونے کی وجہ سے آپ نے آپ مسلمان ہیں کسی غیر مسلم کو تنگ کیا تو آپ کا جہنم میں ٹکانا ہوگا تو یہ چیزیں اچھے اخلاق کو درشاہتی ہیں یہ ہم چیزیں بھول جاتے ہیں ہم اپنا اخلاق اچھا نہیں کرتے ہم اپنی کرتوتیں اچھی نہیں کرتے یہی انہوں نے کہا کہ کچھ جو ہے وہ طریف کریں گے کچھ ہم ان کی طریف کریں گے اور یہ اسلام سے پہلے کی ہیں رامائن اور مہابارت جو لوگ کہتے ہیں وہ پہلے کی ہیں اور یہ باتیں بھی اچھی ہیں یا وہ کیونکت کے ان کو چھوڑے جنگل میں immature رام جو ہے وہ جنگل میں دی رہے اور دوسرا جو ہے وہ انہوں نے تین عورتوں کی کہیں سنای ایک رامائن کی جو رام جی کی مہابارت میں اور ذریبتی اور انہوں نے کہانی بتائی اور انہوں نے کہا کہ لکشمن جی سے پوچھا کے آپ نے بابی کا چہرہ دیکھا انہوں نے کہا میں نے تو پیر کے سواء کچھ نہیں دیکھا تھا تو یہ چیزیں ہیں کہ جو پردے کا حکم ہے وہ انہوں نے بیچ میں کہا بھی کہ فیشن کو گولی مارے جو فیشن جو ہے وہ اوور ہو جائے بہت زیادہ اوور ہو جائے فیشن کریں نارمل کریں آپ سارے کریں ہم بھی کرتے ہیں آپ نے ایک مولوک بات سنی انہوں نے یہی اپنے باتوں کے ذریعے بتایا ہے کہ محبت کا پیغام انہوں نے دیا ہے اس ویڈیو میں کہ ایک ہی دیش میں رہتے ہوئے آپ کو اگر ہم ان کے مذہب کی رسپیکٹ کریں گے نا تو وہ بھی ہمارے مذہب کی رسپیکٹ کریں گے اگر آپ ان کے مذہب کو ڈسرسپیکٹ کرو گے تو آپ مطلب توقع نہیں کر سکتے کہ آپ کے مذہب کی بھی رسپیکٹ کی جائے گی انہوں نے ریٹرن ایسا کبھی نہیں ہوتا جہاں پہ آپ ایزت دیتے ہو وہی بھرو گے تو سچی منو نیرام جی کے بارے میں اور لکشمن دی کے بارے میں بتایا اور سیتا جی اور ان کے ماں کو شرلیا آپ کو شرلیا ہے آپ کو شرلیا ہے کہ کتنی رسپیکٹ تھی آنکھوں میں اس ٹائم پہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی رسپیکٹ نہیں بچی ہنی ہے تو آپ ہمیں پتا کیا تھا رام جی جو ہے نا ان کے بھائی تھے کلکشمن دی وہ ان مطلب تینوں نے مل کے نا ونواس جیسے جنگل میں کتنے سال تک انہوں نے گزارا تھا جنگل میں تو انہوں نے آج تک اپنی جو بابی انہوں کو دیکھا تک نہیں تھا ہمیں شاہ میں نے وہ سیریل دیکھا تو ہمیں شاہ اور نیچے دیکھتے تھے کبھی ان کو آنکھ اٹھا کے ہاں حالا کے اپنے بھائی کی وائف تھی انہوں نے کبھی آنکھ اتنا مطلب جو ہوتا مجھے لگ رہا ہے سارے سناتنی بننے والے ہیں کیا ملک کئی بھائی مول بھی میں کئی دینوں سے ویڈیو کر رہا ہوں کوئی کوئی ویڈیو جو ہے دے دیتا ہے بھائی کی اس پہ کرو اس پہ کرو تو بھائی اس میں تو مجھے لگ رہا ہے ایک دن سناتنی بن جائیں گے جیسے ہمارے کئی بھائیوں نے کمنٹ کیا تھا کہ بھائی پہلے سناتنی تھے تو ملک بھولے نہیں ابھی تک بس یہ ہے کہ بولتے نہیں تو لیکن یہ ہے کہ بھائی اگر اس ویڈیو کی بات کی جائے تو بھائی جو یہ مختی جو ان کا نام ہے تو انہوں نے بھائی ملک جو رام کے بارے میں بنباس والی جو لائن سنائی تھی نا ملک یہ کبھی ہیں کبھی کی ویسے بھی کوئی رائٹر ہے تو اس کی ریسپیکٹ کرنی چاہی ہو کسی بھی ریلیزن کا ہو اور بس یہ ہو کہ وہ کسی کو انسلٹ نہ کرتا ہو تو انہوں بھائی ورڈنگ بھی ان کی اچھی تھی اور لائن بھی اچھی تھی اور ان کا جو جس ملک اس میں طریقے میں گا رہے تھے تو ملک مجھے کچھ جیسے اپنی پرانی والی مہا بھارت سیریل تھا تو اس میں جو دو ہے تھے کچھ اسی ٹون میں گائے گئے تھے وہ تو کچھ اسی سے مجھے لگ رہا ہے یہ انسپائرڈ ہے تو باقی آپ لوگوں کو بھائی ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو اسے آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہو اگر کچھ اس کے بارے میں لکھنا ہے تو کمنٹ کر سکتے ہو تو لیکن یہ ہے کہ بھائی اس میں کچھ دو چار لائنیں جو ہے اب جیسے انہوں نے ایک بیچ میں بتایا تھا کی جیسے کی گیتہ کے بینا جو ہے ان کا ملک جو بھی ہوتا ہے وہ ادھورہ ہے اور جیسے کہتے ہیں کہ قرآن کے بینا جو ہے مندر ادھورے ہیں تو کچھ ایسا انہوں نے کمبائنڈ سا اس میں ملک گانے کی کوشش کی تھی اور رام کے بارے میں بھائی چار لائنیں جو گائی تھی انہوں نے وہ میرے کو بہت اچھ لگی جو بنباس والی چار لائنیں انہوں نے گائی تھی کہ ملک رام ہمیشہ پیدا ہوتے ہیں لیکن ہمیشہ انہیں بنباس ملتا ہے تو ملک وہ بڑی اچھ لائن تھی وہ میرے کو بہت اچھ لگی تو آئی ہوپسو آپ لوگوں کو بھی اچھے لگی ہوگا باقی جو ہے اب ان لوگوں کو اپنے دھرم کے بارے میں کتنا نولیج ہے کتنا نہیں یہ تو ہمیں بھی پتا ہے لیکن یہ ہے کہ بھائی باقی پیچھے جو دو ویڈیو کری تھی تو اس میں تو مجھے ایک ویڈیو میں تو بھائی اس کی ورڈنگ ہی نہیں سی تھی وہ تو میں نے بتایا ہی تھا آپ لوگوں کو ایک رسپیکٹ سے نام نہیں لے رہے تھے وہ لیکن اس میں جو ہے بھائی ملک کم سے کم یہ ایک رسپیکٹ سے نام لے رہے تھے اور جو بتا رہے تھے تو اس میں تلسی داس کبیر اور جو ایسے تھے ان کے دوہے سے بھی انسپائرڈ آئے تو باقی ویڈیو کر اچھے لگی ہوگی بھائی تو اسے لائک اور شیئر جرور کرنا ساتھ میں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کر دینا تاکہ میری ویڈیوز کا نوٹیز خیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے تو ملتے ہیں بھائی ایسے ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے نمسکار جائن